تو اندر ان کے بھی ایک ارتغرل چھپا ہوا ہے یہ تو میں ڈرامیشنا میں نہیں دیکھتا آپ نے بھی دیکھا ارتغرل خان صاحب نے تو اتنا ریکمینڈ کیا سب کو کہ بھئی دیکھیں ایکشلی انہوں نے ایک کتاب بھی ریکمینڈ کی آج کل میں خود فرزندے پاکستان کو مکمل کروں کیونکہ وہ نے جیل میں جب دادی چھوڑ دی تھی تو میرا خیال ہے کہ میں بڑی تک کتاب کو مکمل کر دوں اس کا فیس ٹو آئے گا اس کے ساتھ ہی میچ کر دوں گا یا نام بدل دوں گا یا فیس ٹو کر دوں گا اس میں بھی کوئی خاص انکشافات ہونے ہیں جو میڈیا پہ نہیں ہوں گے اس کتاب سے لوگوں کو نظر آئیں گے اگر میں بہت زیادہ سچی کتاب لکھوں گا تو پھر بہت بڑا طفان آ جائے گا کیونکہ یہاں پولیٹیشن دی آر نوٹ وٹ دی آر سیاستدان وہ نہیں ہیں جو دکھائی دیتا ہے یہ میٹنگ میں کچھ ہے مذاکرات میں کچھ ہے بارگیننگ کرتے وقت کچھ ہے نرو مانگتے وقت کچھ ہے ٹی وی کے سامنے کچھ ہے تو پبلک کیسے اعتبار کرے پھر بس پھر میں نے بہت زیادہ سچ لکھا تو پھر میری بڑی کمبختی آ جائے گا نرازگی ہوگی پھر کمبختی آ جائے گا یا چلیں یوں اس کو کر لیتے ہیں کہ اگر پاکستان میں کوئی شخص سیاست میں آنا چاہے ایک کتاب ایسی لکھنا چاہے مرنے کے دس ایک سال بعد چھپے میں چاہتا ہوں ایک ایسی کتاب کیونکہ لوگوں نے بڑا جھوٹ یہاں بولا ہوا ہے میں خود پشتا رہا ہوں آٹھ نو سال سے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیے کیونکہ معاشرہ جھوٹ کا ہے شیخ صاحب یہاں پر آپ کو ہم ذرا سا روکیں گے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک لینا مجبوری ہے